عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضوظ صاحبی حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے جوب کے حوالے سے ایک ایسا مسئلہ پیش کرنے آیا ہوں جو قیس سالوں سے جوب میں امار قبلی سلمان خیل قوم کو درپیش ہے جس کی شروعی ضروری ہے محضوظ صاحبی حضرات جوب ایک قبائلی زلہ ہے اور یہاں پر تمام اقوام آباد ہے جس میں سلمان خیل بی شامل ہے سلمان خیل ایک پرہمن اور قبائلی قوم ہے جس نے ہمیشہ دوسروں کموں کی عزت کا اور خیال رکا کیا ہے جس میں سلمان خیل بی شامل ہے سلمان خیل ایک پرہمن قبائلی قوم ہے جس نے ہمیشہ دوسروں کموں اور عزت کا خیال رکا گیا ہے لیکن جوب میں آباد کچھ ایسے لوگ ہے جو سلمان خیل قوم کو بنیادی ضروریات سے محروب کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں یعنی لوکل کمیٹی میں تمام اقوام کو براور کی بنیاد پر عزت دیا ہے لیکن سلمان خیل قوم کو اس شرائط پر کمیٹی سے نکال دیا تاکہ ان کا لوکل بننے میں رکاوٹ بنے لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں خاموش نہیں بیٹیں گے اپنے اقوک ہر دروازہ ہے ان پاکستان کے مطابق کٹ کرائیں گے محضور صافیہ حضرات سلمان خیل قوم سے تعلق رکھنے والا بعض ایسے لوگ ہیں جو قوم کے اجتماعی مفاد کے بجائے اپنا ذاتی مفادات اور خاص کشن اختیار اثر کرنے کے لئے قوم کا نام استعمال کر رہے ہیں ساتھ میں کمیشن معافی کا ایسا بنے ہوئے ہیں بعض اوقات سلمان خیل قوم کے سرورہ بھی بن جاتے ہیں لیکن سلمان خیل قوم بشعور ہے سلمان خیل قوم نے اس طرح لوگوں کو نہ پہلے سرورہ تسلیم کیا اور نہ آج تسلیم کرتے ہیں بلکہ سلمان خیل قوم کی سرورہان معلوم ہیں جنہوں نے میرے سرورہائی میں تیس سالوں سے قوم کی اجتماعی مفادات کے لئے خوشہ ہے جو کمیٹی جو کی سطح پر قیم کی گئی ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے اور بعض لوگ سلمان خیل قوم کو دیوار سے لگانے کی ساجش کر رہے ہیں سلمان خیل پاکستان بننے سے پہلے اور آج تک مختلف پارام پر پاکستان کے استحقام اور مضبوط تھی کے لئے جبکہ کشمیر کی ازادی میں بھی حائم کردار ادا کیا جو لوگ سلمان خیل قوم کو اسیت کو تسلیم نہیں کرتے وہ ظالم اور کافر ہے اور پاکستانی بھی نہیں ہے بلکہ ہن لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ دوسرے کی تنخواہوں پر گزارن نہ کریں اس لئے مانخیل قوم کی ایک حیثیت ہے جو آپ کے بغیر بھی برقرار رہے گا بلکہ یہ لوگ ساجش کر کے پرہمن قبائلی کو دیوستو گریبان اور خانہ جنگی شروع کرنے کی سازش میں مصروف ہے جیسے ہم کسی صورت کا محاب نہیں ہونے دیں گے محضور صاحبیہ حضرات ہم اس پریس کامپریس کے توسل سے جو میں بننے والے نہیں لوکل ڈومیسل کمیٹری کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور تشکیل اور سروے سے تشکیل دینے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم وزیر اللہ بلوچستان چیپ سیکیٹری بلوچستان اور دیگر آلہ وکان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو میں مسلمان قوم کے خلاب جو سازش جاری ہے وہ اس کو بند کیا جائے اور لوکل کمیٹری میں نمائندگی دی جائے یار تعداد تو صحفی صاحب شاہ صاحب تعداد بالکل جو میں سن رہا ہوں تقریبا جو ہمارے عزیز اکرابہ ادھر سے آتا جاتا ہے تقریبا نسبت یعنی نسب لوگ سلمان خیل ہے نسب لوگ جو غور کمی ہیں جو کہ ہمارے باہی ہیں محترم ہیں اس میں مندوخیل بھی ہے کاکڑ بھی ہے اور خروٹی بھی ہے ناصر بھی ہے مختلف کموں ہیں اکسریت سلمان خیل کم کا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے میں نے پریس کامفرنس میں جو آپ کو بین کیا ہوئے سلمان خیل کم کا بغیر جو ہور کمی ہیں اس کو اسی بنیاد پر نہیں چھوڑتے ہیں کہ یہ اگر اپنا جو ہے نا ریکارڈ مکمل آگے لے جاوے تو یہی ہے کہ جو سلمان خیل کمی ہیں ہمارے خلاف ہے ان لوگوں کے وجہ سے ہمارے پشتون کے طرف سے جو ہمارے پشتون بھائی ہے اپنے کو پشتون سمجھ کے بولتے ہیں کہ ہم ایک پشتون ہے ہم کو آج کے دن میں ہمارے پشتون کے طرف سے یہ معاملات در پیش حیخاص کر سایفی صاحب اگر ہم لوگوں کا یہ آق نہیں دیا تو ہم لوگ آئین کا دروازہ عدالت کا دروازہ بھی کچھ کٹھائیں گے اور مزید چیپ ڈیسٹس صاحب سے اور چیپ آپ آرمی سے پاکستان صدر پاکستان سے بھی اس سلسلے میں ملیں گے موسیقی